ہیلو فرنس آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل وکاس اسٹیڈی آئی کیو جی کے میں ڈیئر فرنس آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سمبیدھان پر موسٹ امپورٹن کوسٹنز جو آپ کے آگامی پرتیوگی پرکشاؤں کے لیے بہت مہت پون ہیں بھارت کا سمبیدھان پونڈ روپ سے تیار کب ہوا آپ کو بتانا ہے رائٹ آنسر تو فرنس یہاں پہ اگر آپ نے رائٹ آنسر چوز کیا ہے آپسن بی تو بالکل یہاں پہ کریکٹ ہے آپسن بی 26 نومبر 1949 کو سمبیدھان پونڈ روپ سے تیار ہو گیا تھا ٹیک ہے نیکس کوسٹن بھی اس سے سیملر ہے اسے بھی دھیان سے آپ کو پڑھنا ہے اور آنسر دینا ہے بھارتی سمبیدھان کب انگی کار ایڈاپٹڈ کیا گیا تھا تو کب ایڈاپٹڈ کیا گیا تھا یہ کوسٹن بہت بار ایگزام میں پوچھا گیا ہے اور اس میں کنفیوزن ہو جاتی ہے آپ ایک بار اپنے آپ سے آنسر دینے کی یہاں پہ کوسس کریں تو فرنس یہاں پہ بہت سارے ساتھیوں نے 26 جنوری 1950 چوز کیا ہوگا جو کی غلط ہے یہاں پہ جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فرنس 26 نومبر 1949 پونڈ روپ سے تیار ہو گیا تھا اسی دن 26 نومبر 1949 کو ایڈاپٹ کر لیا گیا تھا لیکن یہ لاغو کب ہوا تھا وہ 26 جنوری 1950 کو لاغو ہوا تھا لاغو اگر ہوا پوچھا جائے گا تو 26 جنوری 1950 نیکس کوسسن جیسے دیکھ لیتے ہیں بھارتی سمیدھان لاغو ہوا تھا تو لاغو کب ہوا تھا یہ بتانا ہے تو آسانی سے آپ نے آپسن اے چوز کیر دیا ہوگا 26 جنوری 1950 نیکس کوسن تو یہاں پہ فرنس اس ٹائپ کا آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا نیکس کوسن یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں بھارتی سمیدھان میں سمبرتی سوچی کس کے سمیدھان سے لی گئی ہے کون سے دیش سے لی گئی ہے سمبرتی سوچی تو فرنس اگر آپ نے یہاں پہ آپسن چوز کیا ہے آسٹریلیا آپسن ڈی تو بلکل یہاں پہ کریکٹ ہے سمبرتی سوچی آسٹریلیا کے سمیدھان سے لی گئی ہے نیکس کوسن اب بھارتی سمیدھان کی آتما کسے کہا جاتا ہے تو فرنس آپسن اے پرستابنا کو بھارتی سمیدھان کی آتما کہا جاتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے فرنس ابھی تک اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہو تو ایک لائک جرور کریں اور آپ کیا کیا کریں کہ ویڈیو کو اپنے ایجوکیسن جو بھی واتس اپ پہ گروپ ہوا کریں ان میں سیئر کر دیا کریں نیکس کوسن اب بھارت ہے ایک کیا ہے یہ دھرم نرپیکش راستر ہندو راستر ہندو مسلم راستر ان میں سے کوئی نہیں تو فرنس بھارت کیا ہے دھرم نرپیکش راستر ٹھیک ہے تو آپسن اے یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا نیکس کوسن دیکھتے ہیں لائف ڈیوائن پستک کی لیکھک کون ہے لائف ڈیوائن موسٹ امپورٹنٹ ہے کون پستک کی لیکھک ہے آپ کو بتانا ہے تو فرنس لائف ڈیوائن پستک کی لیکھک ہے مہاتما گاندھی ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس کوسن دیکھ لیتے ہیں پرثم بھارتی نوبل پرسکار بجیتا کون تھے تو پرثم بھارتی نوبل پرسکار بجیتا کون تھے فرنس رویندرناٹ ٹیگور روین نہ ٹیگور آپسن بھی ہو جائے گا یہاں پہ رائیڈ آنسر نیکس کوئشن دیکھ لیتے ہیں بھارت کے راستی دھوج کا ڈیجائن کس نے تیار کیا تھا تو کس نے تیار کیا تھا بھارت کے راستی دھوج کا ڈیجائن تو فرنس آپسن ڈی چوز کرنے والے سبی ساتھیوں کا یہاں پہ کریکٹ ہے میڈم بھیکا جی کاما نے راستی دھوج کا ڈیجائن چوز کیا تھا نیکس کوئشن دیکھتے ہیں نیکس کوئشن ہے ستائیس دسمبر انیس سو گیارہ میں پہلی بار جنگڑ من کہاں پر گایا گیا تو پہلی بار ستائیس دسمبر انیس سو گیارہ میں جنگڑ من گایا گیا تھا اور کہاں پر گایا گیا تھا یہ ہمیں بتانا ہے تو فرنس یہاں پہ رائیٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کولکاتا میں کولکاتا ایڈیویشن میں گایا گیا تھا نیکس کوششن یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں دا ویل آف اسٹوری نامک پستک کے لیکھک کون تھے دا ویل آف اسٹوری نامک پستک کے لیکھک تو فرنٹس یہاں پہ اگر آپ نے آپسن بھی چوز کیا ہے رامان اوہر لوہیا تو بالکل یہاں پہ کریکٹ ہے دا ویل آف ہسٹری ٹھیک ہے امپورٹن کوششن ہے نیکس کوششن ہے گودان کس کی رچنا ہے گودان کس کی رچنا ہے بہت ہی امپورٹن کوششن ہے یہ تو آسان بھی ہے تو گودان ہے پریم چندر کی رچنا ہے ٹھیک ہے تو آپسن اے یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکس کوششن دیکھتے ہیں بھارت میں سیویل سرپسس کا سوترپات کس نے کیا آپسن ہے لارڈ ڈلہوجی لارڈ کرزن لارڈ بیلیزلی لارڈ کارن والس تو فرنٹس یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن ڈی لارڈ کارن والس نے ٹھیک ہے نیکس کوششن ہے سوطنطر بھارت کے انتیم گورنر جنرل کون تھے تو سوطنطر بھارت کے انتیم گورنر جنرل کون تھے سی راج گوبالا چاری ٹھیک ہے نیکس کوششن دیکھ لیے دیں بنارس ہندو یونیورسٹی کے سنستاپک کون تھے تو فرنٹس اگر آپ نے آپسن سی چوز کیا ہے مدن موہن مالوی ہے تو بالکلی کریکٹ ہے نیکس کوششن دیکھ لیے دیں مونٹیگیو چیم فورڈ کی ریپورٹ آدھار بنی کس کا آدھار بنی سپر دوپر ایمپورڈن کوششن ہے مونٹیگیو چیم فورڈ کی ریپورٹ ہے یہ آدھار بنی بھارتی پریشت ادنیم انیس سو نو بھارت سرکار ادنیم انیس سو انیس بھارت سرکار ادنیم انیس سو پینتیس بھارتی ستنترتہ ادنیم انیس سو سہتالیس تو یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا فرنٹس آپسن بی بھارت سرکار ادنیم انیس سو انیس نیکس کوششن دیکھتے ہیں کس ورس بندے ماترم پہلی بار گایا گیا تھا تو فرنٹس بندے ماترم پہلی بار کب گایا گیا تھا تو یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا فرنٹس وہ ہو جائے گا اٹھارہ سو چھینبے میں ٹھیک ہے اٹھارہ سو چھینبے میں پہلی بار بندے ماترم گایا گیا تھا نیکس کوششن دیکھ لیتا ہے بھارت کی سمبیدھان سوا کس کے انصار گھٹھت کی گئی important question ہے سوچ سمجھ کے اس کا آنسر کرنا ہے سائیمن آیوک کا پرستاؤ ماؤنٹ ویٹن یوزنا cabinet mission یوزنا یا ان میں سے کوئی نہیں تو فرنٹس رائٹ آنسر ہو جائے گا cabinet mission یوزنا next question دیکھتے ہیں سمدان کی پراروپ سمیتی کے سمکش پرستابنا کا پرستاؤ کس نے رکھا important question ہے question کو دھیان سے پڑھنا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ سمدان کی پراروپ سمیتی تھی پرستابنا کا پرستاؤ کس نے رکھا تھا کہ پرستاؤنا کو سمدان میں سامل کیا جائے تو پراروپ سمیتی کے ادھیکش کون تھے بھی امراہ و میڈ کر اور یہاں پہ پرستابنا کا پرستاؤ کس نے رکھا تھا آپ کو بتانا ہے تو فرنٹس اگر آپ نے جوال لال نہرو option d choose کیا تو بالکل یہاں پہ correct ہے next question دیکھتے ہیں بھارتی سمدان سبا میں مہلا سدسیوں کی کل سنخیہ کتنی تھی تو بھارتی سمدان سبا میں مہلا سدسیوں کی سنخیہ کتنی تھی آپ کو بتانا ہے تو فرنٹس اگر آپ نے option d choose کیا ہے پندر ہے تو بالکل ہی correct ہے مہلا کی مہلاوں کی سنخیہ تھی وہ پندرہ تھی next question ہے ویسو کا سب سے بڑا لکھت ایم سربادک بیعاپک سمدان کس دیش کا ہے تو فرنٹس ویسو کا سب سے بڑا لکھت سربادک بیعاپک سمدان ہے بھارت کا next question most important ہے بھارتی سمدان کیسا ہے تو بھارتی سمدان کیسا ہے کٹھور ہے rigid لچیلا ہے flexible یا نہ ہی کٹھور نہ ہی لچیلا next ہے انستہ کٹھور انستہ لچیلا مطلب تھوڑا کٹھور ہے اور تھوڑا لچیلا بھی ہے تو option یہاں پہ decorrect ہو جائے گا فرنٹس انستہ کٹھور انستہ لچیلا next question دیکھتے ہیں بھارتی سمدان کی کونسی بیسیس بیوستہ انگلینڈ سے لی گئی ہے super doper important ہے سوچ سمجھ کے آنسر دینا ہے کہ انگلینڈ سے کیا لیا گیا ہے تو فرنٹس انگلینڈ سے لیا گیا ہے option اے سنسدیے پڑھالی سنسدیے پڑھالی انگلینڈ سے لی گئی ہے next question دیکھ لیتے ہیں بھارتی سمدان میں سامل نیت نردیسک کس کس سمدان سے پریرت ہے تو نیت نردیسک تتو ہے یہ کس کے سمدان سے پریرت ہے تو یہ فرنٹس پریرت ہے آئر لینڈ کے سمدان سے ٹھیک ہے next question دیکھتے ہیں بھارتی سمدان کا سب سے بڑا ایکاکی شروط کیا تھا مطلب بھارت کا سمدان بننے میں سب سے بڑا یوگدان کہہ سکتے ہیں کس کا رہا شروط سب سے بڑا کون سا رہا جہاں سے لیے گئے یہ سارے articles تو فرنٹس یہاں پہ رائٹ آنسور ہو جائے گا option d government of india act 1935 ٹھیک ہے تو فرنٹس ویڈیو کیا سا لگا کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس ویڈیو کی پی ڈیو فائل آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے ڈاؤن لوڈ کریں جس کا لنک ڈسکرپسن میں ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت ڈھنڈوال